موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی یونیک کے دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں یونیٹڈ ارد امارات کی سب سے بڑی مسجد کی بات کروں گا جس میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا فانوس لگا ہوا ہے اور اس کے ڈیزائن بادشاہی مسجد کی طرح ہے یہ دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک ہے شیخ زائد حضیم الشان مسجد متحدہ ارد امارات کے دار الحکومت ابو زیبی میں واقعہ ہے ملک کی سب سے بڑی مسجد یہ روزانہ کی نماز کے لیے اہم عبادت کا ہے عظیم الشان مسجد انیس سو چھانوے اور دو ہزار ساتھ کے درمیان تعمیر کی گئی تھی اس منصوبے کا آغاب متحدہ ارد امارات کے انجہانی صدر شیخ زید بن سلطان نے کیا تھا جو ایک ایسا ڈھانچہ قیم کرنا چاہتے تھے جو اسلامی دنیا کے ثقافتی فن و تعمیر اور فن کی تاریخ اور جدید اقتدار کے ساتھ یقجا کرے مسجد کے میمار یوسف عبداللقی نے متعد ذرائع سے تحریک لی اسکندریا میں ابو العباس المرسی مسجد لہور پاکستان میں بادشاہی مسجد فارسی مغل اور ہند اسلامی فن تعمیر مسجد کی گمت کی ترتیب اور فرش بادشاہی مسجد کی طرح ڈیزائن کیا گیا اس کے زیادہ تر ڈیزائن اور تعمیر کے لیے قدرتی مواد کا انتخاب ان کی دیر پا خصوصیت کی وجہ سے کیا گیا بشمول ماربل پتھر سونا نیم کیمتی پتھر کرسٹل سرامکس کاریگار اور مواد ہندوستان اٹلی جرمنی مصر سرکی مراکش پاکستان ملیشیا ایران چین برطانیہ نیوزی لینڈ شمالی مکدونیا اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک سے آئے تھے سین کے چاروں کونوں پر چان میرار ہیں جن کی انچائی تقریبا تین سو اکاون فٹ ہے شیخ زید گرین مسجد میں بہت سے خاص اور منفرد اناثر ہیں حال میں موجود کالینے کو دنیا کا سب سے بڑا کالین سمجھا جاتا ہے جسے ایران کی کارپٹ کمپنی نے بنایا تھا اور ایرانی مسافر علی خالقی نے ڈیزائن کیا تھا اس کالین کا وزن 35 ٹن ہے اور اسے مکمل ہونے میں تقریبا دو سال لگے شیخ زید گرین مسجد میں میونخش جرمنی میں کمپنی فاسٹ ایک سے سات درامت چھدہ فانوس ہیں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مسجد اتنی بڑی ہے کہ چالیس ہزار سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اللہ حافظ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ساتھ